اپنے کول کے مطابق وہ مشرک ہو گیا ہے آگے لکھتا ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا یہ دوسرا شگوفہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں اس لئے کہ اس مسئلے کو مان کر آنز صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے لیکچر لدیانہ روحانی خزائن جن نمبر بیس صفحہ نمبر دو سو ساٹھ مرزا قادیانی اٹھارہ سو اکانوے تک عقیدہ حیات مسیح رکھتا تھا اب اس کا فیصلہ آپ خود ہی کریں کہ اپنے فتوے کی روح سے جیسے کہ میں نے اس کا حوالہ پڑا ہے بھی کیا آنز صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی اس نے اس کی بے حرمتی ان کی نہیں ہوتی اپنے فتوے کی روح سے میرا فتوہ چھوڑ دیجئے مرزا غلام عمد کے فتوے کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لیں ایک تیسرا شگوفہ اس نے چھوڑا وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا گپ ہے اور گپ کے معنی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے ضرورت نہیں ہے وضاحتی ہر شخص جانتا ہے کہ گپ کے معنی جھوٹ کذب افترہ گویا مرزا قادیانی اٹھارہ سو اکانوے تک حیاتِ مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا اور اسی گپ پر اس کا ایمان رہا اس سے پتا چلتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے فتوے کی روشنی میں بڑا پرلے درجے کا گباز تھا اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسا گباز مسیح موغود بن گیا اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ گپ ہانکنے والا مفتری اور قذاب کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں برحال یہ تین شغوفیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں بتائے ہیں آپ قادیانی مربیوں سے پوچھیں کہ ان تین مرزا قادیانی کے ہواروں سے مرزا قادیانی مفتری ثابت ہوتا ہے جھوٹا ثابت ہوتا ہے یہ آپ فیصلہ کر لیں خود ہی فیصلہ کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ مرزا قادیانی گباز تھا یا نہیں تھا اور میری کتاب کو پڑھ لیجیے ناظرین میں نے پہلے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ آسمان پر اب تک زندہ ہیں اور دوبارہ قرب قیامت اس دنیا کے اندر میں نازل ہوں گے اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی اسی عقیدے پر باون سال تک قائم رہا یعنی اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو چوراسی اس زمانے میں مرزا قادیانی نے جو کتاب لکھی براہین احمدیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا ذکر کیا پھر وہ ملہم بھی تھا مجدد بھی تھا ملہم ہونے کے بھی بارہ سال تک یعنی اٹھارہ سو اکانوے تک وہ حیات عیسیٰ کا قائل رہا نزول مسیح کا قائل رہا اس کی تفصیلات آپ نے مجھ سے سنی ہیں لیکن میں یہاں ایک اور نکتہ آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے اپنے پلے باندھ لیجئے میرے پاس ایک کتاب ہے اصلِ مصفہ آپ کے خدمت میں میں پیش کرتا ہوں بتاتا ہوں اس کا عکس بھی بتا رہا ہوں بہت پرانی کتاب ہے یہ اٹھارہ سو تیرہ سو اکتیس ہجری یہ اس کی تبات کی تاریخ غالباً ہے انیس سو تیرہ اور یہ اصلِ مصفہ یہ کتاب مرزا خدا بخش اس نے اس کتاب کو لکھا ہے تحریر کیا ہے یہ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا پہلے میں اس کتاب کی اہمیت اور اس کی شان مرزا غلام احمد قادیانی کے سامنے کیا تھی وہ حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پڑتا ہوں اس کو پہلے سن لیجئے یہ مرزا خدا بخش لکھتا ہے کہ اصلِ مصفہ با حضور یہاں لکھا ہے حضرتِ مسیح محود علیہ السلام ہم نہیں کہتے میں تو کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی خیر مرزا قادیانی کے پیش کی یہ کتاب تو وہ کتاب کو دیکھ کر بہت مسکرائے بعد ازاں زبانِ مبارک سے فرمایا کہ آپ ہی ہر روز بعد نمازِ مغرب اس کو سنا دیا کریں چنانچہ بتامیلِ ارشاد کئی ماہ تک مغرب سے اشاہ تک سناتا رہا یعنی اس کتاب کو مرزا قادیانی کے سامنے میں سناتا رہا اور بعض دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ جب بعض صاحبان نے مجھے مغرب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ آج ہم کچھ بحضور مسیح علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی کے سامنے سنانا چاہتے ہیں تو میں کتاب ہمرا نہ لے جاتا مگر حضرتِ اقدس یعنی مرزا قادیانی اس کو اس کتاب سے گویا میں الفاظ پڑھتا ہوں اس قدر دلچسپی اس کتاب سے ہو گئی تھی کہ جب میرے ہاتھ میں کتاب نہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کیوں کتاب نہیں لائے جاؤ لاؤ اور سناو غرض کے دو تین ماہ تک برابر شوق سے سنتے رہے حتی کہ ختم ہو گئی کتاب یہ کتاب ختم ہو گئی اور اس قدر خوش ہوئے کہ ایک دفعہ زنان خانے میں جبکہ بہت سی مستورات جمع تھی فرمایا یعنی مرزا قادیانی نے کہا کہ مرزا خدا بخش صاحب نے ایسی اندہ کتاب لکھی ہے اس کی شان دیکھ لیجئے کتاب کی ایسی اندہ کتاب لکھی ہے کہ میرے مریدوں میں سے کسی نے آج تک ایسی اندہ کتاب نہیں لکھی جس کو سن کر مستورات خاندہ کو بھی اس کتاب پڑھنے کا شوق ہوا اور کئی ایک مستورات نے کتاب خرید کی والحمدللہ علیہ ذالک آگے پھر حضرت خلیفت المسیح یعنی قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت خلیفت المسیح نے اس کتاب کو اس قدر پسند فرمایا کہ بحضور حضرت مسیح مہود یعنی مرزا قادیانی رو بروے تمام جماعت احمدیہ جو بروز عید جمع تھی یعنی سارے قادیانی وہاں عید کے دن جماعت ہے خضبہ عید میں اس کتاب کی تعریف فرمائی آجز ابو العطا مرزا خدا بخش یعنی اس کتاب کی شان اس کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک اور قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین کے نزدیک اس کتاب کی اہمیت کیا ہے یہ آپ نے اس حوالے کے ذریعے سنا سنا ذرا حوالہ بھی آپ مکمل دیکھ لیجئے یہ کتاب کا حوالہ ہے صفحہ نمبر سات اسلِ مصفح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات یہ کتاب دو جلدوں میں ہیں اور یہ پہلی جلد آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا مکمل حوالہ پڑھ لیجئے گا اپنی طرف سے کچھ میں نہیں کہتا یہ اس کتاب میں موجود ہی حوالہ اس کی شان دیکھ لیجئے گا اب میں آپ کے سامنے تمام قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے ماننے والے چاہے وہ لاہوری ہو چاہے اس کا تعلق جماعت قادیان محمودی پارٹی سے ہو دونوں جماعتوں کے جو ان کے بڑے بڑے مولوی ہیں مربی ہیں ان کے سامنے ایک چیلنج کرتا ہوں اور چیلنج یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ اسی کتاب میں صفحہ 162 سے لے کر صفحہ 162 سے لے کر 165 تک 162 سے لے کر 165 تک تیرہ صدیوں کے مجددین کی ایک فیرست ہے آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ کتاب غالباً لاہوری جماعت لاہوری قادیانیوں کی ویب سائٹ www.aaial.org اس میں یہ ہوگی موجود اس کو دیکھ لیجئے گا یہ کتاب اسل مصفح اس میں تیرہ صدیوں کے مجددین کی فیرست ہے ان تیرہ صدیوں کے مجددین کو ہم بھی مانتے ہیں اور مرزا قادیانی کے تمام پیروکار بھی مانتے ہیں لاہوری بھی اور محمودی پارٹی والے بھی دونوں دونوں جماعت کے نزدیک کے کتاب مستند ہے اور دونوں کے نزدیک تیرہ صدیوں کے مجددین مسلم سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آئیے ان مجددین کے ذریعے ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں تم کسی ایک مجدد کی مجدد کی کتابوں سے ان کی تفسیروں سے یہ ثابت کر دو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے اور فوت ہو کر ان کی قبر کشمیر میں ہے وہاں فوت ہوئے ہیں اور ان کی قبر بھی دکھائیے مرزا قادیانی نے اور ہم ان تیرہ صدیوں کے مجددین میں سے ہم یہ دکھائیں گے ان کی کتابوں سے ان کی تفسیروں سے محدثین کی کتابوں سے یہ دکھائیں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کو اللہ تعالی نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور وہ وہاں آسمان پر موجود ہیں جسم کے ساتھ اور قرب قیامت دوبارہ آئیے چیلنج قبول کیجئے اور اگر چیلنج قبول نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ قادیانی جماعت جھوڑ بولتی ہے مرزا قادیانی نے جھوڑ بولا ہے اور ویسے بھی جیسے میں نے ارز کیا کہ بابن سال تک مرزا قادیانی کاکیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے یہ اس کا عقیدہ رہا ہے کیونکہ نازل ہونے کا ذکر کیا ہے اس نے بابن سال تک یہ عقیدہ اس نے رکھا ہے اور ملہم ہونے کے بارہ سال تک گویا ہمارے نزدیک مرزا قادیانی بابن سال تک اپنی عمر کے بابن سال تک سچ بولتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمارے نزدیک اٹھارہ سو اکانوے کے بعد جب اس نے حیات مسیح کا عقیدہ ترک کر کے وفات مسیح کا عقیدہ گڑ لیا یعنی اٹھارہ سو اکانوے میں تو اس نئے عقیدے پر گویا اٹھارہ سو اکانوے سے لے کر انیس سو آٹھ تک وہ عقیدے پر قائم رہا وفات مسیح کی عقیدے پر تو ایک طرف باون سال ہمارے نزدیک وہ سچ بولتا رہا اور ایک طرف اٹھارہ سو اکانوے سے لے کر تقریباً اٹھارہ سال ہم کہتے ہیں وہ جھوڑ بولتا رہا لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا اور تمہارے نزدیک گویا مرزا قادیانی نے باون سال غلط بیانی کی اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ تمہارے نزدیک زیادہ غلط بیانی کی گئی ہے کہ ہمارے نزدیک غلط بیانی زیادہ ہوئی ہے یعنی تم اس کو باون سال تک غلط بیانی کرنے والا مانتے ہو یہ تمہارے کولوں سے یہ ثابت ہوتا ہے یہاں ایک نقطہ اور آرز کرتا چلو مرزا قادیانی یہ بھی لکھتا ہے عربی عبارت ہے میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حقیقت الوحی روحانی خزائن جل نمبر بائیس صفحہ نمبر چھے سو چھے سٹھ وہ لکھتا ہے کہ جو شخص قصدن اس کے خلاف کرے گا اور یہ کہے گا کہ عیسی یہاں صرف عیسی لکھا ہے عیسی زندہ ہیں تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن سے کافر ہیں ہاں جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں وہ اپنے اللہ کے نزدیک مازور ہیں اب فیصلہ کیجئے کہ مرزا قادیانی باون سال تک حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتا رہا اور حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا تھا تو اب اور بلکہ لکھتا رہا کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہیں تو گویا وہ اپنے کول کے مطابق خود قرآن سے کافر بن گیا خود آپ اپنا فیصلہ کریں میں دو سوال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں قادیانیوں سے کیا قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے مسیح ابن مریم علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے بلکہ چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوں گے بتاؤ قرآن اور حدیث سے اگر اتنا بڑا اہم مسئلہ یہ جو میں نے تیرہ صدیوں کے مجددین کی فیرست آپ کے سامنے بیان کی ہے فیرست بیان کی ہے نام تو نہیں پیش کی ہے سب کا لیکن یہ دیکھ لیجئے گا آپ اپنی ویب سائیڈ میں اپنے مربیوں سے پوچھ لیجئے گا لیکن میں یہاں بطور سبوت اس کا عقص آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو دیکھ لیجئے گا یہ صفحہ نمبر ایک سو باسٹ یا فیرست ہے سب کی ایک سو باسٹ ایک سو تیرسٹ پر پھر اس کے بعد ایک سو چونسٹ اور ایک سو پینسٹ ایک سو چونسٹ اور آگے ایک سو پینسٹ یہ دو صفحہ ادھر ہے تیرہ صدیوں کے مجددین مکمل فیرست آپ ان کو آپ دیکھ لیجئے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تباری پہ تعالی آپ کو قادیان یا ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ کے ہمدرد ہیں ہم آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنے گلے لگانے کے لئے تیار ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین